موسیقی الحمدللہ رب العالمین وصول اللہ وسلم على رسول کریم ونبی علمین وعلى علی واصحابی اجبئی اما بعد فاوز باللہ من الشیطان الرغیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقم اسولات لذکری وقال اللہ تعالی ان اسولات تنہا للفرشاء والمنکر وقال اللہ تعالی فوئل المسلین الَّذِينَ وَمَنْ صَلَاتِ اِمْ سَهُونَ وَآخْرَجَ اصحابُ السِّحَا اَنَّ نَبِيَ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ قَالَ سُلُّكَ مَارَا اِتُمُونِ اُسْلِّ نماز چونکہ اللہ تعالی کہنا بہت زیادہ پسندیدہ عبادت ہے اللہ تعالی نے اس کی تمام آت جو نمازی نماز میں کرتا ہے پسند فرمایا ہے یہ بھی کہتے ہیں کہ آسمانوں میں ملائک کچھ قیام میں ہیں کچھ رکو میں ہیں کچھ قومہ میں ہیں کچھ سجدہ میں ہیں کچھ جلسہ میں ہیں کچھ قائدہ میں ہیں تو اللہ تعالی نے وہ تمام ملائک کی جو ہے آت و کیفیاتیں وہ نماز کے اندر نمازی سے سادر کر رہا ہے اس لیے کوئی ایسی ہے عط جو سنت کے خلاف ہو اس کو پسند نہیں فرماتے ہیں نمازِ پیغمبر نے ہمہ وقت اور ہمہ زندگی خود پڑھائی ہے علیت تحقیق حجرت سے دو سال پہلے یعنی گیارہ نبوی میں جب حضرت خشیف لے گئے بارگاہ جل وعالہ میں تو مہراج میں آپ کو پھان نمازِ موجودہ دے دی گئی ہے اور صبح جبریل آئے اور انہوں نے دو دن آپ کو اول اور اخیر وقت میں پڑھائی اور فرمایا کہ یہ اور اس کے درمیان کا وقت آپ کے لئے اور آپ کی امت کے لئے اور آپ کو اللہ تعالی نے کہا ہے کہ اذا کنت فیہم فاقمت لہم السولہ جب آپ تشریف فرماؤں تو آپ ہوت نماز پڑھائے کریں قرآن شریف آپ پر نازل ہوا ہے اور صحابہ نے آپ سے سمجھا جس سے آپ اور آپ کے صحابہ سے زیادہ قرآن کریم کا سمجھنے والا قیامت تک نہیں آئے گا اس آیت کو بھی صحابہ نے سمجھ لیا اور جب مرض الوفات میں آپ نے ابو بکر صدیق کو کہلوایا کہ آپ نماز پڑھا لیں اور اس دوران آپ نے کچھ افاقہ محسوس فرمایا اور آپ حضرت عباس اور علی کے سہارے سے تشریف لائے تو وہ کر صدیق نماز پڑھا رہے تھے بخاری شریف میں آپ نے کہا کہ بس جس طرح کھڑے ہو ایسے ہی رہو پڑھاتے رہو لیکن ابو بکر صدیق آہستہ آہستہ پیچھے ہوتے رہے آپ تشریف لائے اور وہ سلے پر آپ بیٹھ گئے قیام نہیں فرما سکتے تھے اور ابو بکر صدیق نے صورت فاتحہ پڑھی تھی مصند امام احمد میں فنتہا ابو بکر اور ابو بکر صدیق نے فاتحہ پوری اور آگے صورت آپ نے ملائی یہ عجیب نماز تھی جس میں دو امام تھے ایک وقت میں بخاری شریف میں کہنا ابو بکر یسلی بسالات رسول اللہ صلی اللہ وانناسو یسلیون بسالات عبی بکر ابو بکر صدیق آپ کی حیات اور تکبیرات سن کے قوم کو سناتے ہیں اور قوم ان کی آواز پر اٹھک بیٹھک کرتی ہیں اسی سے احمد نے استدلال کیا ہے کہ امام بیمار ہو تو بیٹھ کر بھی نماز پڑھائے تو بغیر کراہیت کے اقتداء درست ہے پیچھے مقتدی کرے ہو امام ابو حنیفہ اور امام بخاری کے اساتذہ بخاری شریف میں کانیو خضر آخر فالآخر آخر 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 آمال لیتے ہیں وہ اسلام کی تکمیل اور تتمہ کے بوائز ہیں اس سے پہلے ایک واقعہ پیش آیا تھا جس میں آپ ایک سواری سے زمین بوس ہو گئے تھے اور اس وقت بی بی ابھی ساتھ تھی اور صحابہ آپ کی طرف دور آئے تو آپ نے کہا آلیکم بالقواریر یہ جو شیشے ہیں ان کو اٹھاؤ عورتوں کی نزاکت بہت زیادہ ہوتی ہے صاحب نے ان کو قارورہ کہا قواریر شیشے اس میں یہ سن پانچ ہجلی کا واقعہ ہے اس میں آپ کے پہلیوں پہ ورم آ گئے تھے زہم آ گئے تھے اس وقت آپ نے بیٹھ کر نماز پڑھائی ہے لیکن صحابوں کا تم بھی بیٹھ جاؤ اس لئے امام محمد و امام احمد اس طرح حرماتے لیکن مرض الوفات میں آپ بیٹھے ہوئے تھے اور پیچھے صحابہ کڑے تھے وہ کربی درمیان میں کڑا تھا آپ نے ان کو نہیں کہا تو معلوم ہوتا ہے کہ آخری عامال یہ ہے کہ اگر امام کسی بیماری اور تکلیف کی وجہ سے بیٹھ کر امامت کرے تو کر سکتا ہے پیچھے لوگ کھڑے رہے بغیر کراہیت کے یہ درست ہے بلکنیت یہ ہو کہ ایک سنت زندہ ہو جائے تو صواب بھی ملے گا ابو بکر صدیق جب بھی آگے ہو جاتے ہیں اور ان کو معلوم ہو جاتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے وہ پیچھے ہونے لگتے ہیں ایک تو اس آیت کی وجہ سے کہ جب آپ موجود ہیں تو آپ پڑھائیں جب آپ تشریف لیا ہے تو آپ موجود تو ہو گئے اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے باز وہ لوگ جو پیغمبر کو ہر جگہ موجود سمجھتے ہیں ان کی اقل کی کمی اور ایمان کی گوتائی ہے پیغمبر کی موجودگی میں ابو بکر امام نہیں بن سکتا تو پھر دوسرے کوئی کیا امام بنیں گے جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو اس پر اتفاق ہوا کہ آپ کو نہلائے جائے گا کفنائے جائے گا اور اس جگہ جہاں آپ تشریف فرمائیں یہاں ہی آرام آرام سے خبر کو دیں گے نبی کا جسد اٹھا کی کہی اور نہیں لے جائے جا سکتا ہے لیکن عجیب بات ہے کہ یہ بحث زیر غور نہیں ہوئی کہ امامت ہوگی یا نہیں تمام صحابہ صفح میں کڑے رہے بشمولی ابو بکر عمر عثمان علی عباس اور سنا اور درود کے ساتھ جنادے پڑھتے رہے یعنی اذا کنت فین فاقمت لهم الصلاة پر پیغمبر کے صحابہ نے اور شاگردوں نے ایسا عمل کیا ہے کہ آسمان و زمین قیامت تک ان پر آفرین گئے گئے سوال بھی نہیں پیدا ہوا اللہ اکبر پیغمبر حیاں میتاں پیغمبر ہوتے ہیں نبوت لا زوال نعمت ہے اطواء غیر مجزوز یہ کبھی منقطع نہیں ہوتی ولایت تو موت پہ ختم ہو جاتی ہے لیکن نبوت الائیوم القیامہ ہے اس لئے علماء کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جب قرب قیامت میں آپ کے ایک وفادار سے پسالار کی عیسیت سے آسمان سے اتریں گے تو اس وقت بھی وہ پیغمبر ہو گئے اور جس وقت امام مہدی ان سے درخواست کریں گے کہ آپ نماز پڑھائے آپ اللہ کے پیغمبر ہیں تو حضرت عیسیٰ مسیح فرمائیں گے کہ میں تو آپ کی مدد کے لئے آیا ہوں مولانا غفی الدین صاحب دیلوی نے لکھائے کہ تکبیر بھی عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے مولانا غفی الدین صاحب دیلوی نے لکھائے گے کیونکہ ہر رسول اور نبی نے یہ عرضو کی تھی کہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا فرق بنا لیتے لیکن ایک کی قبولی عیسیٰ مسیح کی باکہ اوروں کو صرف اس عرضو کا عجر ملے گا فادیانی وغیر لوگ کو دھوکت دیتے کہ یہ کیسا ہو سکتا ہے نبی ہے اور نبوت پر عمل نہیں ہے یہ کوئی مشکل کام ہے کل پر سو محمد سلمان آ جائے گا بلاد عرب کا عملی ہے اور پریکٹیکلی ایکٹ ہے اور بادشاہ مسلمانوں کے لیے فخر وفخر ہے ہمارے حرمین کے خادم ہیں لوگوں کی باتوں میں نہ ہوں اپنا عقیدہ پخترہ وہ دعاوں کا بھی مستحق ہے اور تقریب متعظیم کا لائک ہے اخبارات میں اور سکرینوں پر لوگ متعظیم باتیں کرتے ہیں لیکن یہ خانہ ہما افتابہ است شاہ عبدالعزیز کا یہ گرانہ پوری دنیا کے لیے چاند ستارے کیسے نوجوان لڑکا ہے حسن و جمال کا مرقع ہے اللہ اسے صحت دے زندگی دے اچھے اور اندہ طریقے سے اپنے عزیب باپ کی نیابت اور خلافت نصیب فرمائے ہیں حرمین شریفین میں اور سعودی عرب میں رہنے سہنے والے باہر کے لوگوں کے ساتھ حسن برتاؤ اللہ ان کو نصیب کرے اور امریکہ جو کائنات کا وجودہ دجال ہے اور توہود ہے اور وہ ہمہ وقت ان پر نظر رکھے ہوئے ہیں اللہ امریکہ اور اس کے لوگوں کو ایسے عذاب میں مبتلا کرے کہ مسلمان ملک خاص کر پاکستان اور سعودی عرب ہمیشہ کے لئے ان سے محفوظ ہو جائے تو اخبار میں لکھا ہے کہ اس طرح پروٹوکول دیا جا رہا ہے جیسے وائسرائے آ رہا ہوں تو وائسرائے تو آپ کے اوپر مسلط غاصب تھا آپ مردوں کو اورت بنانے والا تھا اور مردوں کو خواجہ سرا بنانے آئے تھے یہ تو آپ کی مدد کرنے آئے یہ تو آپ کی کمزوری کو دیکھ کر کے آپ کے ساتھ ساتھ میں کڑے ہونے آئے انہوں نے بیان دیا ہے کہ ہم نے کوئی کردہ نہیں دیا ہے ہم ان کو تمام کام اس طرح کریں گے کہ پاکستان کی موجودہ کمزوری ختم ہو جائے اور ان کے ساتھ گیارہ سو میمان ہوئے ہیں بادشاہ تو لشکروں کے ساتھ ججتے ہیں یہ بادشاہ بیچے لگ کرو اور پسی گروہ بی نچے ہر سڑی پسی گنی لگ کر دے اور زنے زنے یہ ولیان پیغبران کر نچے ہر سڑے ولیہ پیغبر دے ہسے نچے صرف تہی بن سکنشتہ اور پیدا کڑے خلید سر دپاس سر دے اللہم صلی وسلم علم نے بھی تو اخبارات میں جب محمد سلمان کی تشریف آوری اور ان کے لئے پاکستان کی تیاری دیکھیں تو آپ بہت خوش ہو جائے اور آپ کہے کہ اللہ ہمیشہ ہمارا اور ان کا جوڑ قائد دائم رکھے میں تو بیمار ہوں اور یہاں میں حراب میں کرسی پر آتا ہوں ورنہ میں اس راستے میں کوئی سے ہی کھڑا رہتا جہاں سے محمد سلمان گدرے گی کیونکہ یہ بڑے لوگ ہیں یہ ایک طرف تعویت اور ججالوں کے مقابلے میں ہے دوسرے طرف مسلمانوں کے اوپر رحمت اور اخصانات کے لئے انتہائی فکر بند ہے وہ ایک معصوم بچہ تھا نا جس نے سکول میں اپوزیشن لی تھی تو ان کو بڑا سکول تھا وہ ادریزی اس میں کوئی امریکن آیا ہوا تھا یا آئی ہوئی تھی تو اس نے وہ شیلڈ جو اس کو دیرے چاہا تو اس معصوم بچے نے کہا کہ آپ کے آج سے نہیں لوں گا آپ فاٹا میں ہوگا وزیرستان میں ہمارے مسلمان بھائیوں کا قتل عام کر رہے ہیں تو وہ پیچھے اٹ گئی اور مہمانوں نے لے کر ان کو دیا انور شعور نے اس پر شیر کہا آئے آئے کیا شعر آئے کیا اللہ کے شاگرد ہے تلعبیز الرحمن ہے انور شعور نے جنگ میں کہا کہ تو نے سر ہم سب کا اونچہ کر دیا وَا سَمَتْ خُرْرُمْ صَدَا خُرْرُمْ رَو اس کا نام سمت خُرْرُم تھا تو نے سر ہم سب کا اونچہ کر دیا وَا سَمَتْ خُرْرُمْ صَدَا خُرْرُمْ رَو یہ روز نہیں پیدا ہوتے کوئی کوئی پیدا ہوتے سنائیں کہ حضرت اقدس فقیع امت محمود الملت والدین حیرت مولانا مفتی محمود صحیف رحمت اللہ علیہ چھوٹے بچے تھے اور ڈیر ایس محل خان میڈل سکول میں پڑھ رہے تھے تو وہ زمانے میں تو انگریزوں کی حکومت تھی اور پاکستان تقسیم نہیں ہوا تھا نہ بنا تھا تو کوئی بڑا افسر انگریز جو سرحد کیا بڑا بااختیار تھا وہ سکولوں کے معاینے کے لیے آیا پھر ماشل صاحب سے کہا کوئی اچھی سی کلاس دیکھاؤ تو مفتی صاحب جس کلاس میں تھے اس کی طرف لے آئے مفتی صاحب حسین جمیل تھے بچے تو ایسے پھول ہوتے ہیں لال جوائر تو ان سے پوچھا آپ پڑھ کر کیا کرو گے کہ آپ کو یہاں سے نکالو گا کہ کہاں سے کہاں ہندوستان سے آپ برطانیہ جائے وہاں حکومت کریا کیا کر دیا ہے تو انہوں نے ماشل صاحب کو دیکھا کہ یہ پڑھا رہا ہے آپ ان کو نہیں تو انہیں پہلی مردوں کو سنا اس سے پھر ان کو لے جا کے دفتر میں بٹھایا اور مفتی صاحب جو اس طالب علم سٹوڈنٹ محمود کے نام سے تھا ان کو دیر تک سمجھائے یہ ہماری عزت کے مالک ہے یہ چاہے تو ہم پر پورا ختم ہی ہو جائے یہ تو بڑے لوگ ہیں بس خدا خدا کوئی چیز نہیں یہ ہے مطلب یہی تھے اس کے کہنے کا مفتی صاحب کہتا ہے ساتھویں جماعت میں تھے اور وہ سنتے رہے بڑے غور سے اور ایڈمائٹر صاحب کو یقین ہو گیا کہ یہ سی صحیح ہو گیا دوبارہ اس کو کہا پوچھو انہوں نے پھر پوچھے کہ پڑھ کے کیا کرو گے کہ آپ کو ایڈمائٹر صاحب جیسے لوگوں کو یہاں سے نکارنا پڑھیں انگریز بڑے ہیار و مکارو تھا انہوں نے کہا ان کو سکالراشپ لگاؤ کہ بڑا ہو کے بڑا کام کرے گئے تو بڑا استقامت کا بچہ ہے یہ وہ اپنی بات ہے سے آگے پیچھے تو وقت پر قیمتی بات کرنے کو یہ آسان کام ہے یہ خاص اعزاز ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ کامل استاس تھے تو آپ صحابہ کو مضبوط رکھتے تھے تو ایک موقع پر اچانک پوچھا کہ وہ کونسا درخت ہے جس کے پتے ہمیشہ رہتے ہیں پھل ہوتا ہے اور اس کی اور کلمے کی ایک حیعت ہے اور وہ مسلمان کی طرح اللہ نے بیان کیا ہے تو صحابہ فوقان ناس فی شجر البوادی جب تمام صحابہ نے نہیں بتایا تو آپ نے کہا ہے تو کجور کا درخت ہے کجور سامنے کھڑے تھے مزید نبوی بریوی تھی کی درختوں سے عبداللہ ابن عمر چھوٹے کم سن بچے تھے وہ پہلے سمجھ گئے تھے لیکن ابو بکر عمر کے ہوتے ہوئے ہمت نہ گھر سکے بعد میں اپنے والد کو بتایا آپ نے کہا آپ کہہ دیتے تو میری عزت بہت بڑھ جائی تھی اپنے بچوں کی دینی مشک کیا کریں اور یہ دیکھیں کہ ان کے دینی صلاحیت کیسے سامنے آئے گی دنیا کیا چیز ہے دنیا تو ابھی ہے اور ابھی ہم جانے والے ابھی آئے ابھی کہتے ہیں ابھی جائیں گے آپ کی طرح نہ آئے کبھی میں مانگ ہوئے آتے ہوئے آسان ہو جاتے ہوئے نماز اتنی سی فرصت کے لئے آئے چلے گئے دنیا بہت کمزور ہے دنیا سے دو کا کھانا بہت کمک لی ہے دنیا کے اوپر پیر رکھ کے اپنے دین کو مستحقم کرو اپنے عقیدے اپنے عامال اپنے پسندیدہ جو ہمارے رب اور پیغمبر کے عبادات ہیں ان کو ایسا خوش رم رکھو جب آپ یہاں سے روانہ ہو یقین ہو جائے تو خوش خوش ہوں گے نگاہِ مرد مومن باتو گوئے چو مرگائے تبس و برلبِ عوست اللہ اکبر بارہن سعبہ کا فہم اور شعور سب سے زیادہ ہے کیونکہ وہ اس آیت کو اس طرح سمجھ گئے کہ نہ ابو بکر آپ کے سامنے امام بنتے تھے اور نہ وفات کے بعد جب جسد اتھر انور اسکا آتیب پلنگ پر جلوگرتے اوپر یمینی چارخانے دار چادر ڈلی ہوئی تھی جو آپ کو بہت تصندی ہوں صاحب آئے اور صفحوں میں کھڑے ہوتے تھے عباد نکلتے تھے اور آتے تھے اور آتے تھے کسی نے یہ کہا ہی نہیں کہ امام کوئی بنے نہ عباس نے نہ علی نے ابو بکر کو آپ نے امام بنائیا وہ نہیں بن رہے تو کوئی اور کیا بنے گا اس پر مجھے صحابہ کے قرآن کریم فاہم پر بہت تعجب ہے کہ اللہ جلل جلللو نے کیا سمجھ اتا فرمائی تھی مسندی ابھی آلہ میں ہیں کہ پیغمبر جب امتی کے پیچھے نماز پڑھ لے تو پھر قرب آجل ہو ان کی موت قریب ہو جاتی ہے تعبو بکر صدیق یہ بھی واقف تھے آپ نے چاہا کہ آپ دیر تک زندہ رہیں ظاہر ہے جب امت میں اتنے قابل آدمی آئے کہ پیغمبر کو نماز پڑھائے تو منصب انہوں بہت گویا کہ مکمل ہو رہا ہے ایک واقعہ ایسا پیش آئے ہے جس میں عبد الرحمن ابن عوف جہاں مسجد بنی عبدالشحل میں نماز پڑھا رہے تھے مغرب کی اور اب تشریف لائے ہیں اور پیچھے کڑے ہو گئے ہیں جب نماز ختم ہو گئی صحابہ کے تیم پر پوری خیامت کی طرح تخوف آیا یہ کیا ہو گیا شاید اس نماز میں آپ کی ایک رکعت بھی نکلی تھی آپ نے کھڑے ہو کے رکعت لٹائی فَعَظَمَنَّا سُزَلَكَ لوگوں کو بہت گران گزرا بہت تکلیف محسوس ہے یا رب سلی و سلیم آلہ اس سے انداز لگا ہے کہ آپ دیکھو سترہ سے لیکن سینٹیس بیویوں کے خاند ہیں چار بیٹیاں جوانوں کر شادی شدہ اور چار بچے بچپن میں انتقال کر گئے پچپتر تفصیلی لڑائیاں آپ کے سامنے ہوئی لیکن حیرت کی بات ہے کہ نہ آپ پر کوئی تکاوٹ ہے نہ آپ کوئی اُسر کر رہے ہیں بڑی حیرت ہے آپ کی بشریت و انسانیت بہت بلند ہے آسمان اس کے سامنے چھوٹا ہے آخر آج میں کسی وقت تو کہے کہ آج میں تکا ہوا ہوں قاری صاحب پڑھا لے آج محمد انور شاہ کے پڑھا لے نہیں نہیں اس طرح نہیں سارے زخیرہ حادیث میں جو بڑے لوگ ہیں جو ہم سے بھی بہت اونچی نظر کے ہیں اور ان کے بلغ و نظر ہونے پر ہمیں بھی فقر ہیں ان سے بھی دریافت کیا ہے تو معذرت کیے کہ ایسے کوئی روایت نہیں مل رہی زخمی ہو گئے بیمار ہو گئے آپ ناراض ہو گئے تو آپ مسجد سے متصل کمرے میں تشریف فرماتے وہی سے امامت فرما رہے تھے اللہ حضرت اقدس امام الاسر مولانا انور شاہ صاحب نے کہیں لکھا ہے کہ نفس انسانیت اور بشریت بھی آپ کی موجزہ ہے اور دنیا ایسی نہیں اور پانچ وقتہ نماز آپ خود پڑھا رہے آپ کی نمازیں ہماری جیسی تھوڑی تھی آپ تو مغرب میں سورت سوافات پڑھ لے دیتے مغرب میں سورت تور اور سورت مرسلات پڑھ دیتے سور عراف پڑھ دیتے اور پہلی لکات میں آپ کی سورت یوسف اور دوسری میں سورت کاف کاف اور تواہا اس طریقے سے آپ کی تو تلاوت ہوتی نفلوں کی نیت باندھی تو بقرہ اور علی امران اور نساء اور معاہدہ ایک میں پڑھ لے یارب سل و سل مالے آپ کا موجزہ تھا کہ اللہ نے آپ کو اور چیزہ آسان فرمائی ہے امت کو کہا ہے کہ آپ مختصر مختصر کریں اور اماموں کو بھی کہا ہے کہ چھوٹھی نمازیں پڑھائیں لوگ تکلیف میں نہ ہو جائیں اللہ عبر کبیر کیونکہ امت بہت کمزور ہے آپ نے کہا ہے کہ میری خواہش ہے کہ یہ شاکی نماز سلسل لیل تک لے جاؤ لیکن امت مشقت میں پڑھ جائی ہے اس لیے فقعہ معدیسین متفق ہے کہ وقت داخل ہوتے ہی عشاء کی نماز جائز ہے البتہ دیر سے پڑھنا اور آرام تسلی سے پڑھنا یہ پسندید آئے اللہ نے ہمیں یہاں ان تمام سنتوں کے احیاء اور بقا کی توفیق دی ہے جب لوگوں کے ہاں آٹھ ہو پونے ہاٹھ ہو تو یہاں نو بجے اور جب وہاں سوہ نو ہونے لگے تو یہاں ساڑھے نو ہو گئے الحمدللہ وہ ہمارے مخلص دوست تھے ان کے کچھ مہمان آئے تھے ان کو کھانا کھلانا پڑا مغرب کے بعد تو انہوں نے کہا کھانا تو بڑا اچھا ہے اور بہت آرام دی ہے اور خوشگوار ہے لیکن یہ شاہ کی جماعت نکل گئی تو اس نے کہا کہ نہیں میں آپ کو لے جاؤں گا ایسی جگہ کہ شاہ کی نماز بماں آزام کے ملے گی اس نے کہا کسی اور ملک میں لے کے جاؤں گا اسی کراچی شہر میں بھی فقہ کا اور دین کا ایک طالب علم ہے ہم جب یہاں پہنچیں پانچ نمبر کے مور سے آگے بڑے تو کہا معزن صاحب کی آزام عشاء کی شروع ہے الحمدللہ یہ لاکہ 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 اخصان شکر ہے اور علماء کو میں ہی باتیں نہیں کرتا ان کی اپنی کمزوریہ ہے اور ان کے لوگوں کے مسائل ہیں یا تو طالب علم مغرف سے عشاء تک پڑھتے ہیں طلبہ کے مطابق ہم نمازیں پڑھاتے تاکہ ان کا وقت بڑھ جائے پڑھنے کا اور چونکہ کھانا عشاء کے بعد ہوتا ہے تو پھر تو آگے پیچھے چاہیے وہ اصل قیمتی بیش بہا وقت ہمارا مغرف سے عشاء تک جس میں طالب اپنے دن بر کہاں موختہ تکرار متعلیہ سب درست کر لے تو اللہ کے رسول کی خواہش بھی پوری ہوئی ہو اب دیکھو نا آپ نے کیسی عجیب مشک کیے صاحب کہ بخاری شریف میں ہے کہ کافی دیر ہو گئی نماز میں عشاء کی تو آپ نے جب باید تشریف لے آئے حضرت عمر نے آواز دی کی ناما نساء والسیبیان عورتیں اور بچے سونے لگیں تو میں طالب علموں کے طرح درست میں جو سوتے ہیں نماز میں کون ہوتا ہے نساء والسیبیان مرد کا نام نہیں لیے مرد تو ہمہ وقت تلوار کے نوک پر بھی بیزار رہے تھے مرد کی مردانگی کا تقاضہ ہے کہ ہمیں ہمیشہ اچھا کچھو بند ہو اس لئے عمر نے کہا کہ ناما نساء والسیبیان عورتیں سنف نازکیں اور بچے غریب بے فکر ہوتے ہیں ان کو نیت جلی آج آجاتی ہیں یہ کولائے ہیں آج بٹھائے پہلی سوف تالیاں بجانے کے غریب ہیں حضرت عمر ناکارہ خلق ستھوڑ بھی سفنگڑا ہوا لئے بہر بگاؤ توجہات خراب کر رہے ہیں اس وقت آپ نے نماز پڑھانے کے بعد کہا کہ اس وقت پوری دنیا میں کوئی امت نہیں ہے جو اللہ کی رضا کے لئے جاگ رہی ہو سوائے تمہارے اوسرات کو آپ نے ہی بھی کہا کے لئے سو سال پورے ہو جائیں گے تو جو لوگ آج زندہ ہیں ان میں سے کوئی بھی باقی نہیں ہوگا مطلب ہے کہ جن کی قضاء و قدر ہو وہ عموماً سو سال کے اندر ہی فوت ہوتے ہیں سو سال پر تجاوز بہت کم ہوتا ہے علماء امت نے بھی پھر آپ کے راز و نیاز کو اور آپ کے خواہش اور منشاہ کو دل و جان سے پکڑ لیا اور انہوں نے بھی لکھ دیا کہ بھئی عشاء کی نماز آرام تسلی سے پڑھی ہے آپ عشاء کی نماز میں سورہ انشقاق پڑھ چکے ہیں اور دوسرے لکات میں سورہ تیوہ تین پڑھتے تھے سورہ انشقاق میں بقید آپ سجدہ فرما لیتے تھے پھر آپ کڑے ہو کر کے آگے پڑھتے تھے بلی اللذین کفروا یکذبون واللہ آلم بمائیو یہ سب تربیت اور تعلیم ہیں جو آپ نے سر بلند فرمائی آئی اممہ میں امام ابو حنیفہ وہ شخص ہے جنہوں نے پچپن حج کیے ہیں اور اس زمانے کا حج جو تھا وہ تو چھ مہینے و آٹھ مہینے کا ہوتا تھا یہ تو نہیں تھا کہ ابھی ہم چلے گئے اور دوسرے فیرے سے آگئے اور بغداد سے اور کوفہ سے حرمین بلکل ایک سیدھا روڈ نکلا ہے وہ سیدھا ملینہ منورہ پہنچ رہا ہے یہاں تک کہ امام ابو حنیفہ خلیفہ منصور کے جیل میں تھے لیکن جب حج کا موسم آیا ہے تخلیفہ منصور نے اپنے عملے کو کہا کہ امام ابو حنیفہ کو رہا کرو اس کا حج کا ذا نہیں ہوا ہے جانے دا امام صاحب نکلا آیا تشریف لے گئے تمام مناسق و احکام مکمل کر گئے واپس سیدھا جیل چلے گئے اور امام اعظم کی ایسی روایات مل گئی ہے جو صحابہ سے ہیں ان کو سنائی کہتے ہیں حدیث میں ایک آق ہے اور ایک صحابی ابت دو واسطوں سے پیغمبر کو پہنچ رہی ہے اور کسی امام کے پاس سنائی نہیں سلغ امام ابو حنیفہ کے پاس ہے مصنف ابن عبی شیبہ میں انہتر و مصنف عبد الرزاق میں بیالیز اس لئے امام ابو حنیفہ نے جو نماز پڑھی ہے اور امت کو پڑھائی ہے یہ سب سے قوی نماز ہے لوگ دو چار مہینے کے لئے ریال چورانے کمانے جاتے ہیں یہاں کے ٹانگیں کھولتے ہیں ہاتھ اوپر بانتے ہیں نخرے پخرے شروع کر دیتے ہیں ان کی انسانیت بہت کم ہے گئے تھے وہاں روٹی کمانے کے لئے اور یہاں آئے اور شرارتیں شروع کر دی ہیں اقل نہیں ہے کہ امام ابو حنیف اور ان کے اساتذہ اکثر تابعین اور تبہ تابعین ہیں وہ صحابہ کی نماز دیکھ چکے ہیں خود امام آزم کے مسند میں منقولے کہ حضرت فرماتے ہیں سولہ سال کی عمر میں اپنے والد کے ساتھ حج کرنے چلا گیا جب میں مسجد حرم داخل ہوا ہرائے تو حلقتن حزیمہ ایک بڑا ہمبو لگا ہوا ہے میں نے پوچھا کہ کیا ہے کہ عبداللہ ابن جیزہ زبیدی حارسی صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درس دے رہے ان کے قریب ہوئے ان سے حدیث سنی اور حدیث میں یہی تھا کہ جو اللہ کے دین کا فقہ اصل کرے اللہ اس کے رزق کے لئے کافی ہو جائے وہ دن اور آج کا دن دنیا نے ابو عنیفہ کو فقی و امہ فقی و اہل العراق فقی الفقہ جیسے القاب و اصاف امام اعظم ان کو استاذ کہتے تھے اساتذہ کے زمانے میں انہوں نے بعد ایسے فقی مار کے حل کیے ہیں کہ بڑے مشایخ نے کہا انتا امام اعظم آپ تو واقعی بڑے امام ہیں زمانے خلقوں کو نقا رہے خدا سبجھو آپ کے دشمنوں نے بھی آپ کو امام اعظم کہا ہے ابو نعیم نے مارفہ میں اور کئی جگہ نقل کیا ہے تو ایمان صاحب تو حرم جا کر کے نصف سے زیادہ زندگی گزاری اور نماز وہی سے دیکھی ہے اور آپ کی نماز یہ ہے کہ نماز کے لئے ہاتھ اٹھائیں گے تو دیکھو یہ ہاتھ بلکل کھولیں گے نہیں یہ رکوع کی حالت ہے اس کو تفریج علیہ صحابی کہتے ہیں اور بلکل بند بھی نہیں کریں گے کیونکہ بند کرنا یہ سجدے کی حالت ہے ان کو اندوام علیہ صحابی کہتے ہیں یہ سجدے کی حالت ہے یہ دو غلطیں بھی آپ کو یاد ہوگئے اب شعور و عقل ہونا چاہیے کہ باتوں کو پکڑ لے آگے نشر علیہ صحابی ترمیزی میں ہے اور یہی ہنفی و مذہب ہے کہ املیاں معمولی سے فرق کے ساتھ کان کے نرموں تک اٹھائے اور جب صحیح طریقے سے ہاتھ اٹھے اور ہم گوٹھے کان کے نرمیں مس کرے یا مس کرنے کے قریب ہو جائے تو پھر کہے اللہ اکبر یوں کرتے ہیں کیا تماشا سر کس لگا ہوا ہے اپنے مذہب کی کتاب میں مجھے اختلاف دکھاؤ ماں کا بیٹا دکھائے مجھے خلاصہِ قیدانی سے لے کر خلاصت الفتاوہ تک منیاں اور کن سے لے کر کی بہر و محیط و مفسود تک ایک قول ہے ہمارے فقاق کی یرفو یدے کانوں کے نرموں تک ہاتھ اٹھا دیں اور ہماری جو عورتیں ہیں وہ کندوں تک کیونکہ ان کا پردہ ہے اس سے ان کا پردہ ہوتا ہے عورت کو یہ جانت نہیں دی کہ ایسا کرنا اور مرد ہاتھ باندے گا تو یہ انگوٹے اور چنگلی بائیں ہاتھ کے کلائی پر آئے گی اور یہ ہاتھ ہاتھ کے نیچے لٹکے گا نہیں نیچے آ جائے گا اور یوں تحت سرہ خود بخود جب آپ دائیں ہاتھ کی کا انگوٹہ اور چنگلی بائیں ہاتھ کے کلائی پر لگائیں گے تو ہاتھ ابھی آپ دیکھ لیں گے تو ٹھیک تحت سرہ جائیں گے تحت سرہ اور فوق سرہ امام ترمیدی تیسری صدی کے محدث ہے اور فقی ہے وہ کہتے ہیں کچھ مسلمان ناف کے اوپر ہاتھ رکھتے ہیں اور کچھ نیچے رکھتے ہیں اس سینے پر ہاتھ رکھنے والے جو ہے نا یہ پیدا نہیں ہوئے تھے امام ترمیدی کے زمانے میں یہ بعد میں امریزوں نے ان کو کئی سے یہاں ٹرانسفر کیا ہے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ احناف مسلمان امام ابو عنیفہ کی شکر کے کاربن اور شکر انفیقی مساجد اور ان میں اپنے مذہب کے بارے میں مسکنک پائی جاتی ہے وہاں غربت پائی جاتی ہے افسوس صد افسوس علماء ایدین ایترزر کی کہانیاں چھوڑے لوگوں کو نماز اور وضو سکھائیں نماز بہت توجہ سے پڑھنا چاہیے ہاتھ آپ نے چنگلی اور انگوٹا دونوں اس پہ لگا لیے اب دیے ہاتھ آپ نیچے نہ لٹکا ہے اس کے نیچے لیا ہے یہ طریقہ ہے تہزیب ہے یہ ہاتھ آپ نے ایسا کیا ہے یہ کیا بتلا ہے نورالعظہ میں لکھا ہے یہ مکروہ ہے مکروہات پہ سے اس طریقے سے جب آپ رکو میں جائیں گے تو ہاتھ انگلیاں کھول کے گھٹنیں پکڑ لیں گے اور نہ بہت زیادہ سر نیچے کریں گے اور نہ اوپر بالکل لیول میں خلاصت الفتاوہ میں لکھا ہے کہ پانی کا بھرہ وہ پیالہ کوئی آپ کی کمر پر رکھے اور وہ نہ چل گئے ایسا شاندار روح اور جب کم از کم تین مرتبہ سبحانہ ربی العظیم پڑ لیں گے تو پھر سمی اللہ علیمان حمدہ کہتے ہوئے کڑے ہو جائیں مقتدی تو ربنا لکالحمد اس کے بات پڑے گا اور امام جس وقت رکو سے سر اٹھائے تو کہہ سمی اللہ علیمان حمدہ اور اس دوران مقتدی کہے ربنا ولکالحمد جب اتبینان سے قومہ ہو جائے سمی اللہ علیمان حمدہ کے بعد جو کفیت ہے اس کو قومہ کہہ دے آرام تسلی سے پھر اللہ اور بر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جائیں سجدے میں ہاتھ ایسے رکھیں کہ انگلیے بند ہو تو بہتر ہے اور یہ انگوٹوں کے سیدھ میں ناک آ جائیں اور بقیہ ہاتھ کے سیدھ میں پیشانی آئے پہلے ناک پھر پیشانی اس طرح اور سبحانہ ربی اللہ علیہ سبحانہ ربی اللہ علیہ سبحانہ ربی اللہ علیہ جب قائدے میں بیٹھتا ہے یا سجدوں کے درمیان جو نشست ہے اس کو جلوس کے دے جلسہ تو اس میں بھی ہاتھ صحیح طرح رکھیں نہ بالکل لٹکائے اور نہ پیچھے رکھیں بعض مشایخ کرام سے سنا ہے اور غالباً انہوں نے علم وسیع سے دیکھا ہوگا کہ اگر ہاتھ بلکل لٹکائے جائے تو آتشی ہمبوروں سے انگلیاں کٹی جائے گی کہ اس طرح کاتھ کیسا رکھا تھا اور اگر پیچھے رہ جائے تو آتشی ہمبوروں سے پکڑ کر کہچیں گے کہ یہاں تک لانا تھا اس لیے احتیاط اچھی چیز ہے علماء کا فرض ہے کہ وہ لوگ کو نماز وضوز وصل زکاة احکام سکھائے تاکہ وہ اپنی زندگی احتیاط اور شکر کے مطابق گزارے نماز میں پیر بھی صحیح رکھے جائے یعنی چار انگلیوں کے برابر فاصلہ پیروں کے درمیان پہ ہو یہ نہیں کہ کوئی نیچے ہاتھ رکھے گا یا رولر رکھے گا نہیں بس اندازہ کافی ہے اور جو لوگ ایک ٹانگ ادھر رکھتے ایک ادھر رکھتے ان کے لئے دعا کریں کہ اللہ ان کو اندر کا زخم ٹھیک کر دے وہ زخمی ہو گئے ان کے خطرہ جب کسی کا ہو جائے تو وہ ٹانگ یوں یوں کرتا کیونکہ وہ لگتا ہے تو یہ قدرتی مخدون ہے ہر چیز میں شرارت فساد ضرر ایزا اللہ ان کو بھی ادایت دے ہواتین کے لئے کہا ہے کہ وہ پیر بالکل ہی ملا بھی سکتی ہے اور معمولی سا فاصلہ بھی ہو یہ نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات صحابہ کو کہا کہ اپنی قوم میں جا کے ان کو نماز سکھاؤ اور اوپر کھڑے ہو کہ بتاتے تھے یہ اتنی نماز ہیں اتنی رکھال تو بہت مشکلات تھی انہیں مشکلات کا انداز ہے اس سے لگائے کہ حضرت عثمان کی خلافت میں کچھ لوگ ایمان لائے تھے حج کے موسم میں اور چونکہ حضرت عثمان مدینہ سے آئے تھے مسافر ہو گئے تھے تو آپ زہر اور اثر دو دو رکعت پڑھاتے تھے اور عشاء تو اگلے سال تک پھر اسی طرح کرتے تھے کہ ہم نے خود خلیفہ کے پیچھے زہر دو رکعت پڑھی عشاء دو رکعت پڑھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی نے صحابہ کی مشاورت سے منا میں اور مزدلفہ میں مکان بنوا ہے جب آدمی اپنے مکان یا اپنے شہر میں چل جائے اور اس کے ایک چار پائی کے برابر جگہ بھی موجودت مقیم ہو جائے گا اور وہ جگہ وطن اصلی کہلائے گی کتنے مشاقت ہیں حضرات نے گزاری یہ لوگ کے ساتھ کیسے گزارا کیا تو نماز کے جو مسائل ہیں یہ کہتے ہیں کہ عملی مسائل ہیں اس لئے حکم ہے کہ کوئی عالم نماز پڑھائے تاکہ لوگ ان سے نماز سیکھیں وقتن فوقتن ودی اور احکام مسائل حلال و حرام مقروعات و مستحبات بھی بیان کریں گے امت کو فیض ہوگا فتح عالم گیری میں جہاں لکھا ہے کہ پیروں کے درمیان فاصلہ کم کر لے اور چار انگوش کے برابر یا تھوڑا سا اوپر نیچے یا کسی کو تکلیف ہے بڑا پائے ٹانگوں میں گھرج ہے یا جسم اس طرح وہ معاف ہے جس طرح چائے کھڑے ہو جیسا سہولت اجازت ہے عبداللہ ابنی عمر رضی اللہ عنہ نماز میں آلتی پالتی مارکہ تھے کانے ترب قائدے میں تو شاگرز بھی دیکھ کے انہوں نے بھی آلتی پالتی شروع کی عبداللہ ابنی عمر نے کہا کہ یہ کیا کر رہا ہے قائدی کے شکل میں بیٹھ ہونا کہ آپ جو بیٹھتے فرمائیں انہ رج لائے لائے تحملان میرے پیروں میں سکھ نہیں ہے دکھ رہی ہے معذوری اور بڑا پہ کی وجہ سے آپ صحیح پڑھا کریں اللہ اکبر و کبیر اللہ تعالی امت مسلمہ کے احوال سازگار بنائے اور یہ جو معزز محترم مہمان بلاد عرب کا شہزاد آ رہا ہے پاکستان کی سرزمین میں انہیں سکون ملے عزت ملے خوشیہ ملے اور حرم شریف اور روح کے سچ خادم سے سلمان عالم خاص کر پاکستان کی عقیدت اور احترام کا برتاؤ مزید مستضاد فرمائے و آخو دوان الحمد اللہ رب ملے 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 موسیقی